بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آرمی میں آئی گئی نئی جوبز کے بارے میں پاکستان آرمی میں سیویلینز کے لئے نئی جوبز آئی ہیں تو ہم بات کریں گے کہ آپ اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی لاز ریٹ کیا ہے اور کونسے ڈگری اوڈلر اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پاکستان آرمی میں سیویلین جوبز آئی ہیں دوزار بائیس جو اس کی پوسٹڈ ڈیٹ ہے وہ دس اگست دوزار بائیس ہے اورگنائزیشن پاکستان آرمی ہے لوکیشن جو ہے وہ مردان کراچی کوئٹا باولپور لاہور پاکستان ہے جوب ٹائپ جو ہے وہ کونٹیکٹ ہے اور جوب سیکسٹر گورنمنٹ ہے اس میں جو ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ بیچلر بی ایس ماسٹر اور میڈل ہے اچھا لاسٹ ایٹ اس کی جو ہے وہ سیمت سپتمبر دوزار بائیس ہے یہ جوبز نیوز پیپر ایکسپریس میں آئی ہیں اچھا جوبز پوزیشن کی اگر بات کریں تو اس میں سیویلین آپریٹر کم لائنمین، سیرچر، لیبر، کرپنٹر، نیب کاسید، ویٹر، لڈی سی، لول دوین کلرک، کلرک، گیٹ کیپر، لیب اسسسٹن، ویل فیر سپر ویزر، پیکر، کرپنٹر، اسسسٹن، سپر ویزر، فائر، ایمپوسٹر، فائر، فائرمین، یو ایس ایم لیبر اور لیبر ریکوائیڈ ہیں سیویلین آپریٹر کم لائنمین، اس کا جو بنیادی سکیل ہے وہ بی پی ایس سیون ہے اس کے لیے تعلیم جو ریکوائیڈ ہے وہ میٹرک ہے اور جو علاقہ کوہٹہ ہے جس کا وہ سندھ ہے اور اس کی جو عمر کی حد ہے وہ اٹھارہ سے تین تیس سال تک ہے سیویلین کے لیے سب کا فوجی کے لیے پنتالیس سال تک ہے اور ٹیلی فون ایکسچینج پر چھے ماہ کا کام کرنے کا تجربہ ہو میک مکانہ امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا کمپیوٹر میں مارت رکھتا ہو کرپنٹر جو ہے اس کا بنیادی سکیل تھری ہے اس کے لیے جو کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ پریمری ہے متعلقہ شعبے میں مارت رکھتا ہو میک مانہ امتحان پاس کرنا ضروری ہے اس کی جو مقامی ہے وہ ایک ہے سوری اسامی اس کی ایک ہے اور اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ پچیس سال تک ہے سویلین پلس پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے اور فوجی کے لیے پنتالیس سال تک ہے اس کے بعد نائب کا صدقہ اگر بات کریں تو اس کا بنیادی سکیل ون ہے اس کے لیے پریمری ریکوائیڈ ہے اور اس کے لیے بھی امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا اور علاقائی کوئٹا مقامی ایک ایزن عمر کی حد ایزن ہے ویٹر بھی بنیادی سکیل ون ہے اس کے لیے جو تعلیم ریکوائیڈ ہے وہ میٹرک ہے اس کے لیے بھی امتحان پاس کرنا ضروری ہے یہ بھی مقامی ون ہے اور ایزن ہے سرچر بھی بنیادی سکیل ون ہے اس کے لیے بھی پریمری ریکوائیڈ ہے اور امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا مقامی دو علاقائی کوئٹہ میں ہے اور ایزن ہے عمر کی حد لیبر جو ہے وہ پرائمری پاس ہو امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا اس کے لئے بھی کوئٹہ مقامی فور ہے آئی تنگ یہ کوئٹہ سندھ گئی ہے اور اس میں بھی عمر کی حد ایزن ہی ہے اچھا اس کو اشتہار میں اس میں اب انہوں نے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اپلائی کرنے کا طریقہ اشتہار میں دیئے گئے فارم کے ہمرا شنکتی کارڈ تعلیمی استداد تجربہ سرٹیفکیٹ ڈومیسائل کی تصدیق شدہ کپیا پوسٹل آرڈر سو روپے کا جو بنتا ہے وہ پوسٹ آفیس سے بنام کمانڈٹ سی او ڈی کا کالج جیلم اشتہار ہونے کے پندرہ دن کے اندر مدب دس طریقہ انہوں نے پوسٹ کی ہے تو دس اور پندرہ پچیس طریق تک بنتی ہے ڈیٹ زیل پتہ پر نیچے پتہ دیا ہوا ہے آپ نے درخواست جمع کروانی ہے نمبر دو سرکاری ملازمین نو سی لے کر اپلائے کریں گے نمبر تین عارضی ملازمین کو ترجیح دی جائے گی ڈیپو کے عارضی ملازمین کو ترجیح دی جائے گی بھی شرطیہ دیگر جو مطلب ٹیسٹ انٹریو میں پوری اتریں گے ان کو ہی آگے ترجیح دی جائے گی اور امیدوار جو ہیں وہ ایک قسامی کے لئے درخواست دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ درخواست مسترد کر دی جائیں گی نامکمل اور مکررہ طریق کے بعد وصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ انٹریو کے لئے آنے والے امیدواروں کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا صرف اہل اور موضوع امیدواروں کو ٹیسٹ انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اور ان اصل کاغذات ہمراہ لانا ضروری ہوں گے حکومتی قابلین کے مطابق خواتین کے لئے اقلیتوں کے لئے پانچ مزور افراد کے لئے دو فیصد کوئٹہ مقتص ہے نیچے کمانڈرڈ سی او ڈی کالا جیلم سی او ڈی کالا جیلم میں روزگار کے لئے درخواست فارم یہ درخواست فارم اپلوڈ کریں اور اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں سی او ڈی کالا